بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیال خریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھ سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو دوستوں آج کی ویڈیو ابرار بھائی کے کمنٹ پہ ہے ابرار بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ انفرٹیلٹی پر ویڈیو بنا دیجئے تو میں نے سوچا آج ایک ویڈیو بنا دیجئے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ برڈز کے ایکس انفرٹیل کیوں ہوتے ہیں اور ان کی انفرٹیلٹی سے کس طرح بچائے جائے تو میں نے آج کی ویڈیو ابرار بھائی کے کمنٹ پہ ہے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے برڈز کے ایکس وغیرہ انفرٹیل کیوں ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجہوہات ہوتی ہیں اور آپ کس طرح اپنے برڈز کے ایکس کو انفرٹیل ہونے سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو جب بھی آپ پیر دینے جائیں تو آپ کو اس کی ایج کا کنفارم ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی ایج بریڈنگ کے قابل ہونی چاہیے اس کی جو بریڈ کی ایج ہوتی ہے وہ مکمل ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ لب برڈ لینے جا رہے ہیں تو وہ تقریباً ایک سال کا ہونا چاہیے یا کم سے کم دس مہینے کا ہونا چاہیے اور وہ کنفارم پیر ہونا چاہیے جب بھی آپ لے کر آئیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنفارم پیر ہو اور اس کی ایج بھی پوری ہو آپ کا لب برٹ کا پیر دس سے بارہ مہینے کا ہوگا اور وہ جب آپ کی پاس بریڈ کرے گا تو اس کے چانس کم ہوتے ہیں کہ اس کے اندے وغیرہ انفرٹائل کم ہوں گے اور وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا لیکن اگر آپ کام ایج کا برٹ لے کر آئے گی اپنے پاس یعنی کام ایج کا پیر اپنے پاس لے کر آئیں گے جس کی ایج سات سے آٹھ ماہ ہوگی تو وہ جب ایکس دے گا تو اس کی ایک سے دو کلچ انفرٹائل ہوں گے اور اس کے بعد جب وہ بریڈ سٹارٹ کرے گا تو اس کی ایج جب پوری ہو چکی ہوگی تو پھر وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا اور آپ کے پاس سارے انڈوں میں سے بھی بچے آئیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے ان کی ایج کا کنفارم ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ برٹ لینے جائیں تو اس کی ایج مکمل ہونی چاہیے برٹ زیج پر میں نے ایک پہلی ویڈیو بنائی آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھا جائے کہ کون سا برٹ کے سیج میں جا کر بانا پڑتا یا کسی آپ ایکسپارٹ سے لیں گے تو وہ ہڈی کا جوڑ وغیرہ دیکھ کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا پیر کنفارم ہے یا نہیں تو آپ کنفارم پیر لے کر آئی گا کیونکہ لہ برٹ میں دیکھنے میں آئے کہ دو فیمیل بھی آپس میں پیر بنا کر بریڈ سٹارٹ کر دیتی ہیں ایکس وغیرہ دے دیتی ہیں اور ان کے ایک پیر انفرٹائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ کنفارم پیر نہیں ہوتا دونوں فیمیل ہوتی ہیں تو ان کے انڈوں میں سے بچے نہیں آتے اور وہ آپ کے پاس اسی طرح ٹائم زائے کرتی رہتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیر لے کر آئے ہیں لیکن وہ پیر نہیں ہوتا وہ دونوں فیمیل ہوتی ہیں فیمیل بھی آپس میں پیر بنا کر ایکس وغیرہ دے دیتی ہیں تو آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ جب بھی پیر لے کر آئے ہیں تو آپ کو پیر کنفارم ہونا چاہیے یعنی کہ میل اور فیمیل آپ کو ہنڈر پرسنٹ کنفارم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اپنے پاس پیر لے کر آئیں جب آپ پیر لے آئیں گھر میں تو پھر آپ جگہ کر دیکھ لیں کہ آپ نے کس جگہ پر اپنے پرندوں کو رکھنا ہے اور آپ نے ایک جگہ ان کی لئے فکس کر دینی ہے یعنی کہ آپ نے ان کی کیج کو ایک ہی جگہ رکھنے بار بار ہلانا جلانا نہیں ہے کیونکہ جب آپ کے پاس پیر بریڈ کر دے گا ایکس وغیرہ دے دے گا تو اگر آپ کیج کو ہلائیں گے یا ان کو ڈسٹرب کریں گے تو فیمیل بار بار انڈوں سے اٹھ کر باہر آئے گی در کی وجہ سے اور وہ پھرپرا کر باہر نکلی گے تو انڈے ہل جول جائیں گے اور اس کی وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ سلیک کر لینی اپنے گھر میں اور وہیں پر آپ نے کیج کو رکھنا ہے اور بار بار کیج کو آپ نے ہلانا جولانا نہیں ہے کیونکہ اگر بار بار کیج کے پاس آئیں گے یا اپنے پرندوں کو تنگ کریں گے تو پیر پورا مٹکی سے جب باہر آئے گا تو وہ انڈوں کو ایسی ہلا دے گا اور جب دوبارہ بیٹھے گا تو وہ اس ترتیب میں نہیں ہوں گے انڈے تو اس وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل وغیرہ ہو جاتے ہیں اور جب جگہ کا انتخاب ہو جائے یعنی کہ آپ جگہ سلیک کر لیں اس کے بعد آپ اپنے پیر کو ایک سے دو مہینے اپنے پاس رکھیں ان کو کوئی بھی مٹکی وغیرہ یا باکس وغیرہ نہ لگائیں جس کیج میں آپ نے ہم سے بریڈ لینی ہے اس کو آپ ایک سے دو مہینے اس کیج میں رکھیں اس کو اچھی ڈائیٹ دیں بریڈنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے آپ ان کو اچھی ڈائیٹ وغیرہ دینا شروع کر دیجئے گا جس میں سارٹ فوڈ وغیرہ آ جاتا ہے گرین فوڈ بھی آتا ہے اس میں ڈال ابلی ہوئی ڈالیں وغیرہ اور ایک فوڈ وغیرہ یہ سب آپ ان کو دینا شروع کر دیں تاکہ ان کی وائٹیمینز گیلشیم و منرلز وغیرہ پورے ہو سکیں بریڈنگ سیزن سے پہلے اور جب وہ بریڈ کریں گے تو ان میں کسی بھی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہیں آئے گا تو آپ نے جب کیج میں جس کیج میں آپ نے بریڈ لینی ہے اس میں آپ نے ایک سے دو مہینے پیر کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کیج میں ایڈیسٹ ہو جائے اس کے بعد جب آپ نے پیر کو مٹکی یا باکس وغیرہ دیں گے تو اس میں آپ نے نیسٹنگ لازمی کرنی ہے گدہ گھاس صاحب اس میں رکھ سکتے ہیں یا مارکیٹ سے نیسٹنگ میں ٹیرے ملتا ہے وہ لاکر آپ اپنی کیج میں رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ایک سے دو دن کے آپ کے بریڈز نیسٹنگ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اگر وہ نہیں اٹھا رہے تو 50% نیسٹنگ آپ اپنے کے مٹکی یا باکس میں کر دیجئے تا باقی جو 50% ہوگی وہ پیر خود کر لے گا اپنے حساب سے کیوں کہ اگر مٹکی میں نیسٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی سپیشلی میں آپ کو لاو بارڈ کے بارے میں بتاروں کہ اگر مٹکی میں نیسٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی تو آپ کے بریڈز جب بھی انڈے دیں گے تو وہ پروپر مادی اپنے نیچے سارے انڈوں کو نہیں رکھ سکے گی انڈے ہلتے جلتے رہیں گے اور اس وجہ سے مادی دستائب رہ گی کبھی دو انڈوں کو سکے گی تو کبھی دوسرے باقی انڈوں کو سکے گی تو اس طرح انڈے آپ کے پاس انفرٹائل وغیرہ ہوں گے تو آپ مجھے کہ آپ ان کو کمل نیسٹنگ دے جس میں ایک گونسلا ٹائپ بنا ہو اور انڈے ایک ہی جگہ پہ ہوں تاکہ آپ کے پاس جو بھی فیمیل ہوگی لاب ورڈ کی یا کسی بھی پرندے کی وہ اس میں اچھے سے بیٹھے گی انڈوں کی اوپر اور ان سارے انڈوں کو ایک ساتھ اچھے سے سکے گی اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس انفرٹائلٹی وغیرہ کا ایشو نہیں آئے گا لیکن اس کے بجیز وغیرہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بجیز کو آپ اسی طرح مٹکی یا باکس دے سکتے ہیں یہ اس کے اوپر بھی بریڈ کر لیتے ہیں باقی کوکٹیلز ہوگی فنچز ہوگی لابرڈز ہوگی یا ڈاوز وغیرہ ہوگے تو ان کو نیسٹنگ لازمی چاہیے ہوتی ہے اس کے بغیرہ یہ اچھی بریڈ نہیں کرتے جب یہ سب ہو جائے یعنی کہ آپ نے کیج کو بھی لگا کہیں رکھ دیا اس میں آپ نے پیر بھی چھوڑ دیا آپ نے اس کی اچھی ڈائٹ وغیرہ کر دیا باکس وغیرہ لگا دیا اس کے بعد جب آپ کا پیر بریڈ پر آ جائے تو آپ نے اس کو ڈسٹارڈ وغیرہ نہیں کرنا یعنی کہ آپ نے ان کو فل پرائیویسی دینی ہے آپ دن میں دو دفعہ ان کو دانا پانی چینج کر کے اس سے بات چلے جائیں ان کو زیادہ تنگ نہ کریں اور اس کے بعد جب آپ کے پاس پیر آگ وغیرہ دے دے تو آپ ٹیمپریچر پر نظر رکھے گا کیونکہ بریڈنگ کے لئے ٹیمپریچر سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر اوپر نیچے کافی ہوگا تو پھر آپ کے پاس انڈے وغیرہ خراب ہوں گے کیونکہ ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی انڈے انفرٹائل ہو جاتے ہیں تو آپ نے جب بھی بریڈ وغیرہ لینی ہے ان سے تو آپ ٹیمپریچر میٹر اپنے پاس ریکھیں اور اس پر دیکھتے رہیں گے پچیس سے اٹھائیس کے دریمیان آپ کے پاس ٹیمپریچر ہونا چاہیے اس ٹیمپریچر میں آپ کے پرندے اچھی بریڈ کریں گے اگر وہ نیچے جائے گا تو آپ ہیٹر وغیرہ لگا دیں اور اوپر تو سردیوں میں نہیں جائے گا کیونکہ بریڈنگ سیزر میں موسم اچھا رہتا ہے تو نیچے جانے کے خطرہ ہوتا ہے تو جب زیادہ تھانڈ ہو جائے گی تو اس ویجے سے بھی آپ کے پاس انڈے انفرٹائل وغیرہ ہوں گے تو جب بھی آپ کے پاس ٹیمپریچر ڈاؤن ہو یا نیچے جا رہا ہو جانے کہ تھانڈ وغیرہ زیادہ ہو جائے تو آپ اس میں بلو لگا دیں سو وات کا یا دو سو وات کا اپنے برڈز روم کے حساب سے تاکہ تیمپریچر منٹین رہے یا آپ اس میں ہیٹر وغیرہ لگا دیں چھوٹا سا جب تیمپریچر منٹین ہو جائے تو آپ اس کو بند کر دیجئے نہ تیمپریچر اوپر جانے دیجئے گا نہ نیچے آنے دیجئے گا یعنی کہ پچیس اٹھائیس یا میکسیمم تیس کے درمیان تیمپریچر انہوں چاہئے تو آپ کے پاس بریڈ اچھی آئے گی تو آپ کے پاس انفرٹیلی بغیر کا ایشو نہیں آئے گا اور برڈز سے بریڈ لینے کے لئے تیمپریچر سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہوتی ہے کیونکہ اسی وجہ سے آپ کے پاس برڈ ایکس بغیرہ زیادہ انفرٹائل ہوتے ہیں ایک دم سے سردی زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک دم سے گرمی شروع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی انڈے خراب ہوتے ہیں تو آپ نے آپ کو چاہیے گیا آپ دیکھ لیں ایک ہفتہ سے دس دنوں بریڈ سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس تیمپریچر مینٹین ہے یا نہیں یعنی کہ ایک جیسے تیمپریچر چال رہا ہے یا نہیں یعنی کہ اگر صبح گرمی ہوتی ہے تو رات کو زیادہ تھانڈ تو نہیں ہوتی اور اگر رات کو موسم چینج ہے تو صبح چینج تو نہیں ہے جب تیمپریچر ایک جیسے ہو جائے یعنی کہ دن اور رات کا تیمپریچر سیم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے برڈ سے بریڈ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی کیونکہ تیمپریچر مینٹین رہے گا اور جو بھی آپ کے پاس برڈز گرہ ایکز لے کریں گے انشاءاللہ آپ کے پاس بڑھا ایکز فرٹائل ہوں گے اور ان صاحب برندوں میں سے بچے بھی آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا سپیشل دعا رکھنا کہ جب بھی آپ اپنے برڈ سے بریڈ لے رہے ہوں تو آپ ان کی وینٹیلیشن کا پروپر خیال رکھیں یعنی کہ جدر آپ نے اپنے برڈز کا روح منایا یا برڈز ایوری منای ہوئے تو وہاں پر دو کھڑکیں ہونی چاہیے آپ نے سامنے تاکر میں وینٹیلیشن اچھی ہو کیونکہ اگر وینٹیلیشن آپ کے پاس اچھی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے بھی آپ کے پاس برڈز کے ایکز انفرٹائل وغیرہ ہوں گے کیونکہ اکسیجن کی کمی وغیرہ ہوگی تو اس وجہ سے بھی آپ کے پاس انڈے وغیرہ انفرٹائل ہونے کے چانس ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی یہ ہو جو کہا پچھلے ساتھ میں نے لہ برڈز سے بریڈ لی تھی کافی انڈے دیئے تھے انہوں نے انفرٹائل بھی تھے یعنی کہ وہ بچے بننے تھے ان کے انڈوں کے اندر لیکن میں نے وینٹیلیشن کا خاص خیال نہیں رکھا میں سوچا تھنڈ بہت زیادہ تو ان کو ہوا سے بچائے جائے تو اس وجہ سے میرے پاس کافی انڈے انفرٹائل ہو گئے تھے تو بعد میں مجھے سمجھ آئی تھی کہ یہ وجہ تھی انفرٹائل ہونے کی تو آپ نے وینٹیلیشن کا پروپر خیال رکھنا ہے بے شک ٹھانڈ ہو یا گرمی تو آپ نے ان کے لئے وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہ اچھی بریڈ کریں گے اور کافی چانس ہوگا کہ آپ کے پاس انڈے انفرٹائل نہیں ہوں گے اور جب آپ اپنے برڈز کو بریڈنگ سیزن سے پہلے ہیوی بریڈنگ فورمولے استعمال کروانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے برڈز کا پیر وغیرہ نہیں لگا ہوتا ان میں ابھی بونڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی اور آپ ان کو ہیوی فورمولا وغیرہ دینے شروع کر دیتے ہیں فیمیل ہیٹ کی وجہ سے آ کر ایکس دینے شروع کر دیتی ہے یعنی کہ وہ کروس پیر نہیں ہوتا اور اس طرح وہ ایکس دینے شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے بھی انڈیں انفرٹائل ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جو بریڈنگ فورمولا دیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہیٹ پر آ جاتی ہے اور آپ کے پاس ایکس دینے شروع کر دیتی ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ کے پیر کا بونڈ ہو جائے یعنی کہ اس کی بونڈنگ اچھی ہو جائے اچھی طرح ان کا پیر لگ جائے اس کے بعد آپ اپنے پیر کو بریڈنگ فورمولا دیں تاکہ اس پر آپ کو فائدہ ہو جب بھی وہ انڈے دے تو وہ انڈے فرٹائل ہوں انفرٹائل نہ ہوں تو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے بریڈنگ سیزن سے پہلے اور بریڈ لینے سے پہلے تو ویورز یہ تھی کچھ ریزن جن کی وجہ سے آپ کے پاس سے برڈز کے انڈے انفرٹائل ہوتے ہیں جب آپ ان چیزوں پر دھیان دیں گے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی آپ کے پاس سارے انڈے فرٹائل ہوں گے اور سب انڈوں میں سے آپ کے پاس انشاءاللہ بچے بھی آئیں گے تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو کارنلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میں نے چائلوں کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو چینل پرندوں سے ریلیٹڈ انفرمیٹر ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ویورز ملتے ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہے امران برڈز ایوری چینل اور امید کرتا ہوں ابرار بھائی آپ کا یہ سوال آپ کلیر ہو گیا ہوگا جس جو آپ نے کیا تھا کہ انفرٹائلٹی پر ویڈیو بنائی جائے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو گیا ہوگا